اسلام علیکو ویورز آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل میں ہوں رضا حیاء اچھا ناظرین پاکستان طریقہ انصاف کے لیے آج ایک بڑی اچھی خبر ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان طریقہ انصاف جو اگلے الیکشن میں دو تہائی اکثریت چاہتی ہے اور اس میں کچھ رکاوٹیں ہیں جن میں ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ابھی کچھ ایسے حلقے ہیں جہاں پاکستان مسلم لیگ نون اتنے کشیدہ حالات کے باوجود سیکیور ہے ان میں ایک الکا پاک پتن کا بھی آتا جہاں سے آل ریڈی پاکستان مسلم لیگ نون کے میاں محمد احمد خموانے کا احمد نے ہے کہانی کچھ یوں ہے کہ پاک پتن سے آج سردار منصف علی ڈوگر نے پاکستان طریقہ انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے اور پارٹی نے بقاعدہ طور پر سردار منصف علی ڈوگر صاحب کو پی پی وان نینٹی وان سے ٹکٹ کی یقین دہانی کروائی ہے اور میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے سردار منصف علی ڈوگر جو کہ پچھلے تیس سال سے پاکستان مسلم لیگ نون میں ورک کر رہے تھے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے دو دفعہ ایم پی اے اور دو دفعہ ایم میں نے دوزار آٹھ اور دوزار تیرہ میں ایم میں نے بھی رہ چکے ہیں اچھا ناظرین ہیں سردار منصف علی ڈوگر کی پاکستان طریق انصاف میں شمولیت کی دو اہم وجوہات ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ دوزار اٹھارہ میں سردار منصف علی ڈوگر کو ریجیکٹ کر کے پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں محمد احمد خمانے خان کو ٹکٹ نوازی اور یوں سردار منصف علی ڈوگر صاحب کو ازاد الیکشن لڑنا پڑا اور سردار منصف علی ڈوگر کچھ خاص ووٹ حاصل نہ کر رہے اور سردار منصف علی ڈوگر صاحب نے اپنی سیاست کو جاری رکھنے کے لیے پاکستان طریق انصاف میں شمولیت کی دوزاری وجہ یہ ہے کہ پاک پتن میں ایک خگا فیملی جو پیر محمد شاہ خگا اور پیر ایمن شاہ خگا جن کا خاصا پاک پتن محصر و رسوخ ہے اور پیر محمد شاہ خگا ایمن نے رہ چکے ہیں پاکستان مسلم لی کاف کی طرف سے ایمن شاہ خگا پاکستان مسلم لی کاف کی طرف سے ایم پی رہ چکے ہیں دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں پی ٹی اے کی طرف سے بھی دوارہ ہوا ایم پی اے بنے اور پیر محمد شاہ خگا پی ٹکٹ سے الیکشن ہار چکے ہیں کہانی کچھ یوں ہے کہ پاک پتن میں پیر محمد شاہ خگا کے ہارنے کے بعد راو ہاشم گروپ بھی ایکٹیو ہو گیا اور راو نصیم آشم صاحب نے اپنا جو کہ دوزار اٹھارہ میں پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار کے ٹکٹ کے منتظر تھے لیکن ہم کو ٹکٹ نہیں دیا گیا سو خگا برادران کی عشقست کے بعد راو نصیم آشم صاحب نے اپنے بیٹے راو امر آشم صاحب کو ایک دفعہ پھر پاکستان طریقہ انصاف کے پلیٹ فارم سے ایم اینا کے الیکشن کانٹسٹ کرنے کے لیے مدان میں ہوتا رہا ہے وہ پی ٹی اے کی ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں اب سردار منصب علی ڈوگر کی شمولیت کرنے سے سردار منصب صاحب کو بھی فائدہ ہوا ہے اور خگا برادران کو بھی فائدہ ہوا کیونکہ دو ایک سیاسی کہانے آپ اس میں ملے ہیں اور پاک پتن میں اس طرح پی ٹی اے کا اور دونوں سیاسی فیملیز کا ووٹ بینک بڑا ہے تو اب اگر یہ ایک روپ کامیاب ہوتا ہے ٹکٹ حاصل کرنے میں جیسا کہ محمد شاہ کھگا صاحب کو امینے کا ٹکٹ ملتا ہے اور سردار منصب علی ڈوگر صاحب کو ایم پی کا ٹکٹ ملتا ہے تو پاک پتن میں پاکستان مسلم لیگ نون کو وائٹ واش کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں ایک رکاوٹ اور بھی ہے جیسا کہ ہم نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ راو جمیل حاشم صاحب کے بیٹے راو عمر حاشم صاحب جو کہ وہاں پہ ایم این اے کے کیانی ڈیٹ ہیں پی ٹی اے کی طرف سے ان کو اعتماد میں لینا ہوگا اگر ان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا اور وہ آزاد الیکشن کونٹیسٹ کرتے ہیں تو پاکستان طریقہ انصاف کو پاکستان مسلم لیگ نون کوشکس دینے میں تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی لیکن سردار منصب علی ڈوگر کی شمولیت سے پاکستان طریقہ انصاف کا پلڑا کافی پاک پتن میں بھاری ہو چکا ہے یہ تو آج کے دن کی ایک اچھی خبر تھی جو کہ پاکستان طریقہ انصاف اور پاکستان طریقہ انصاف کے چانے والوں کے لیے ایک اچھی خبر تھی جو کہ سردار منصب علی ڈوگر صاحب کی پاکستان طریقہ انصاف میں شمولیت ہے ویورز اگر آپ اسی طرح کی آئے روز کی سیاسی تبدیلیاں اور مزید انفارمیشن سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ہماری آپ سے ایک رویسٹ ہے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اور سیاسی تبدیلیوں کی انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکے اسلام علیکم